آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز یہ جو فورس ٹائگر فورس یعنی جو والنٹیر فورس کیوں ہم نے کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اس لیے کہ جو پاکستان کے سامنے چیلنج ہے بڑا چیلنج ہے چیلنج کیوں ہے چیلنج اس لیے ہے کہ ایک دنیا کے اندر پینڈیمک جیسے کہتے ہیں ایک ایسی وائرس دکھ لی جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر وہ قدم اٹھانے پڑے جو کوئی پچھلے سو سال میں کسی ملک کو نہیں اٹھانے پڑے مطلب کہ لوگ ڈاؤن کرنا پڑا یہ جو وائرس کے پھیلنے سے اس کو روکنے کے لیے جو لوگ ڈاؤن کیا سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہیں اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات عام آدمی کے اوپر گئے غریب لوگوں کے اوپر گئے تنخواہ دار پہ گئے جو دھیاری دار تھا جو چھوٹے لوگ تھے جو چھابڑی والے تھے یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا متاثر تو سفید پوش بھی ہوئے لیکن نیچے سارا ایک طبقہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے ہمارا تو ایک ملک پہلے مشکل میں تھا لیکن امیر ملکوں کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے اور برطانیہ جیسے ملک میں ان کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے اپیل کی والنٹیر فورس کی اور برطانیہ میں تقریباً ڈھائی لاکھ لوگوں نے والنٹیر کرنے کا اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا تو مقصد اس والنٹیر فورس کا یہ ہے کہ ایک مشکل وقت میں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدد کر سکتے ہیں رضاکارانہ طور پہ ہماری ایڈمیسٹریشن کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں اتنے لوگ نہیں کہ وہ ایڈمیسٹریشن بھی کریں اور پھر کھانا بھی بانٹیں اور پھر مسجدوں کے اوپر بھی دیکھیں کہ ایس او پیز کے اوپر لوگ چل رہے ہیں اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں بھی ایڈمیسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تو اس لیے ہمیں یہ والنٹیرز جو آپ سب نے والنٹیر کیا ہے ایک جہاد لڑ رہا ہے ایک مشکل وقت کے لیے تو میں آپ سب کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں میں ایک تھوڑی سی آپ کو بیگرانڈ بتا دوں کہ جب شوکت حنم کینسر ہاسپرل کے لیے میں پیسے کٹھے کرنے نکلا تو بہت زیادہ پیسہ تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا زیادہ پیسہ کیسے کٹھا کروں گا تو تب ایک کسی نے کہا کہ یہ سکول کے بچے جو ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ موبیلائز کریں کیونکہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا اور جو سکول کے بچے تھے وہ سب زیادہ مجھے فالو کرتے تھے کرکٹ کی وجہ سے موسیقی